ہمارے چینل سے جڑے رہنے کے لیے یوٹیوب پر اس چینل کو سبسکرائب کریں حضرت علی کا نام آپ نے سنا ہوگا حضرت علی مولای کائنات حضرت علی ہمیشہ زمین پر بیٹھا کرتے تھے لوگ پوچھتے تھے کہ حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ زمین پر بیٹھنے والا کبھی گردہ نہیں ہے خاک ساری کی چمک سے تہکشا ہو جاؤ گے خود کو تم رکھو زمین پر آنسما ہو جاؤ گے آپ زمین پر بیٹھے گا اور یہ مولا پر فرشتے آپ کی حاضری درج کرتے ہوئے نظر آئیں گے لوگ کوشش کر کے آسمان پر پہنچ گئے آپ کوشش کر کے زمین تک نہیں آسکتے ماشاءاللہ بہرحال جو لوگ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہم سب کی خدمت مبارک بات پیش کرتے ہیں بہت اچھا آپ سن رہے ہیں ماشاءاللہ اپنے چذبات کا اظہار بھی کر رہے ہیں اور سبحان اللہ الحمدللہ کے ذریعے آپ دادو تحسین سے نواز بھی رہے ہیں کہیں سے کسی کمی کا حساس نہیں ہے اسٹیج بھی بہت ہی مضبوط ہے بہت ہی توانہ ہے بڑا مستحکم ہے جو اپنی آواز بھی بلند کر رہا ہے اور اپنی بیداری کا ثبوت بھی فراہم کر رہا ہے بس تھوڑی سی آپ کی آواز بلند ہوتی رہے تاکہ کہیں سے کمزور نہ پڑھنے پائے نہ شائر کمزور پڑھے نہ آپ کمزور پڑھیں اس لیے سب لوگ ذرا محبت کے ساتھ بیدار رہے اور اپنی آواز سے آواز ملاتے رہے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک بار سب لوگ مل کر ذرا نبی کی محبت میں جھوم کر بول دیں سبحان اللہ بھائی صاحب کدھر دیکھ رہے ہیں کیا ہو گیا اچھا مکھا صاحب کہاں ہے اچھا مکھا صاحب آگئے بہ بڑی دیر کی مہربانتے ہیں مکھا صاحب بیٹھ جائیے اچھا نحال مکھا صاحب مکھا صاحب کو بیٹھائیے بھائی مکھا صاحب کہیں جگہ نہیں ملے تو ہمارے سر پہ بیٹھ جائیے کہیں بیٹھ جائیے ارے آپ ہمارے مہمان ہیں اس لیے کہہ رہے ہیں بھائی بیٹھ جائیے بیٹھ جائیے سبحان اللہ بیٹھ جائیے مکھا صاحب نحال مکھا صاحب بہت مشہور آدمی ہے یہ کیا بتانے کی ضرورت ہے کہ نحال مکھیا صاحب آئے ہم نہیں جانتے ہیں کیا اور نحال مکھیا صاحب آتے ہیں جلسے میں تو کوئی خالی ہاں تھوڑی آتے ہیں بہت کچھ لے کے آتے ہیں ہے کی نہیں چلیے بات کا لطف باقی نہیں ہے لفظ کی جستجو رہ گئی ہے رابطے کٹ چکے ہیں دلوں کے فون کی گفتگو رہ گئی ہے باپ دادا نے پودے لگائے ہم نے پھل پھول سارے گمائے اب تو پھائلے ہوئے آنگنوں میں بس پپیدے کی وہ رہ گئی ہے ایک آدم نے دوسرے سے پوچھا دوسرے سے کہا یہ دیکھیں اخبار میں غریب خبر چھپی ہے کہا کیا خبر چھپی ہے کہا خبر یہ چھپی ہے کہ ٹوٹی پٹریوں پر ٹرینیں دوڑتی رہیں دوسرے نے کہا اس میں کون سی حیرت کی بات ہے یہاں تو ہر روز ٹوٹی سڑکوں پر گاڑیاں دوڑتی ہیں ٹوٹے ہانات میں جنتہ دوڑتی ہیں ٹوٹے گھروں میں مفلسی دوڑتی ہیں ٹوٹی وزارتوں میں حکومتیں دوڑتی ہیں دوڑتی ہے دوڑتی رہے آپ اپنا کام کیجئے لوگوں کو اپنا کام کرنے دیجئے کہ آپ کو معلوم نہیں کہ جب انسان مائک پر ہوتا ہے پھول اس کے گلے میں ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کی خوبصورت یادگار رات ہوتی ہے جب انسان بستر پر ہوتا ہے پھول اس کے گلے میں ہوتا ہے تو یہ اس کی زندگی کے آخری یادگار رات ہوتی ہے جب کوئی بچہ خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں ٹیلی ویزن نے بچے کو خراب کر دیا اور اگر ٹیلی ویزن خراب ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں بچوں نے ٹیلی ویزن کو خراب کر دیا ہمارے ملک کی سیاسی حالت کا اندازہ اب اس سے لگا سکتے ہیں کہ پھولن دیوی ٹکیت ہونے کے باوجود چنان جیت جائے کرن بیدی پولیس افسر ہونے کے باوجود چنان بھار جائے کوئی انسان اتنا خوبصورت نہیں ہوتا ہے جتنا اسے پردے پر دکھائے جاتا ہے اور کوئی انسان اتنا بدصورت بھی نہیں ہوتا ہے جتنا اسے آدھار کانڈ میں دکھائے جاتا ہے یہ ہمارے ملک کی نصیبی ہے کہاں کہاں رویں گے اور کس کا کس کا رونا رویں گے لیکن خیر مکھیا صاحب آ گیا ہے انشاءاللہ سب حل ہو جائے گا جان تو جان ہو گیا ہوتا جان تو جان ہو گیا ہوتا بولتے ہیں سبحان اللہ دیکھیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم سانپوں کی باہوں میں چلے جائیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم بھیڑوں کے چتھے سے مصافہ کر لیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم شیروں کے غار میں رہنے لگے یہ تو ممکن ہے کہ ہم بچھوں سے رسموں راہ پیدا کر لیں یہ تو ممکن ہے کہ ہم چیتوں سے معانکہ کر لیں لیکن یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم پاگل کی طرح شیر پڑھتے رہے ہیں اور آپ دانشوار کی طرح سنتے رہے ہیں جتنا آپ پاگل سمجھ رہے ہیں مکھیا صاحب کی طرف سے مکھیاں صاحب دیں گے تو دس بیس پر تھوڑی دیں گے ماشاءاللہ سنیے جان تو جان ہو گیا ہوتا جان تو جان ہو گیا ہوتا ان پر قربان ہو گیا ہوتا عید کے چان سے گلے ملتا میں بھی رمضان ہو گیا ہوتا عید کے چان سے گلے ملتا عید کے چان سے گلے ملتا میں بھی رمضان ہو گیا ہوتا خیریت ہے کہ میں ہوا شائر ورنہ مستان ہو گیا ہوتا خیریت ہے کہ میں ہوا شائر ورنہ مستان ہو گیا ہوتا جانتو جان ہو گیا ہوتا ان پہ قرمان ہو گیا ہوتا عید کے چان سے گلے ملتا میں بھی رمضان ہو گیا ہوتا میں بھی رمضان ہو گیا ہوتا بہت اچھا آپ سنڈے ہیں ماشاءاللہ اور جناب اسلام برکاتی نے اس میں بڑا اچھا ماحول پیدا کیا میرے مہمان جنابِ نیحان مکھیا یہاں جلوہاں فروز ہیں اب دیکھئے ان کا جذبات کب بھڑکتا ہے اور کب یہ شورائی کرام کے قریب آتے ہیں ہم تو ان کے قریب ہونے کے بہت کوشش کر رہے ہیں اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے میں یہ چاہوں گا کہ جنابِ اسلام برکاتی کے بعد ہندوستان کا بہت بڑا شائد ہندوستان کا بہت بڑا لہجہ جنابِ الہاج مبارک حسین مبارک کی شکل میں ہمارے سامنے جلوہ بار ہیں جو لوگ سائلاب سے متاثر نہیں ہوتے ہیں وہ لوگ بھی جنابِ مبارک حسین مبارک سے متاثر ہوتے ہیں ہندوستان کا وہ شائر ہمارے سامنے بیٹھا ہوا ہے جس کی شورت و مقبولیت وہاں تک پہنچ گئی ہے کہ جہاں کے بعد صرف آسمان شروع ہوتا ہے آواز کے دھمک لہجے کے گنگرج کے ساتھ اور اچھی شائری کے حوالے سے پورے ملک میں جنابِ مبارک حسین مبارک کی اکنی پہچان ہے اپنی شناکت ہے میں یہ چاہوں گا کہ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں محبت کے ساتھ سننے والے لوگ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ لوگ میری محبت میں نہیں ایک بار اپنے نبی کے محبت میں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں سبحان اللہ اپنے نبی کے محبت میں جھم کر بول دیں کہا جاتا ہے کہ جب اونٹ سے دوستی کرنا ہو تو اپنا دروازہ اونچہ کر لینا چاہیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ ذرا اپنا دروازہ اونچہ کر لیجئے ذرا اپنی سماعتیں اونچہ کر لیجئے تاکہ جناب مبارک حسین مبارک کو سننے کا بھرپور طریقے سے آپ شرف حاصل کر سکیں اور جناب مبارک حسین مبارک بھرپور طریقے سے انشاءاللہ آپ کی خدمت کر سکیں اس لیے کہ جناب مبارک حسین مبارک کے بعد انشاءاللہ ہندوستان کے وہ چہرے آپ کے نظروں کے سامنے آئیں گے جن کا آپ انتظار کر رہے ہیں ایک مطلع سنیے اور جناب مبارک حسین مبارک کا استقبال کیجئے اس لیے کہ حضور شام میں اہل سخن کی آزمائش ہے چمن میں خوش نمائی آنے چمن کی آزمائش ہے جہاں میں قیسو کوہوکن کی آزمائش ہے جہاں پہ ہم ہیں وہاں دارو رسن کی آزمائش ہے انشاءاللہ یہ تمام آزمائشیں ختم ہو جائیں گی ایک مطلع پڑھنے کے بعد کہ میرا گھر رشک جنت بن گیا تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو میرا گھر رشک جنت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو جہنم منتظر میرا ہے لیکن نبی نے مغفرت فرما دیا تو جہنم منتظر میرا ہے لیکن نبی نے مغفرت فرما دیا تو نبی نے مغفرت فرما دیا تو ہمیشہ نام لو احمد رضا کا نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو ہمیشہ نام لو احمد رضا کا ہمیشہ نام لو احمد رضا کا نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو اتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں خدا کی قسم اگر ایک آدمی کہیں سے کھڑے ہو کر نعرہ لگا دیتا تو ہم یہ سمجھیں گے کہ پورا جلسہ بیٹھ جائے چچا آپ بھی بیٹھ جائے چچا بیٹھ جائیے اے بھائی اچھا چچا بیٹھ جائیے چچا ورنہ الزام ہم ہی پہ آئے گا خدا کے قسم بیٹھ جائیے کیا جواب دیں گے ہم جلسے والے زندہ نہیں چھوڑیں گے ماشاءاللہ سبحاناللہ بیٹھ جائیے یہ نوجوان لوگ قسم کھا کے رکھے ہیں چچا چھوڑ دیجیے آپ اب چھوڑ دیجیے آپ جتنے لوگ بیٹھے ہیں ہماری آواز سے آواز ہماری آواز سے آواز ملائیں ایک بار سب لوگ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر بول دیں یا حسین ماشاءاللہ بولتے رہیے بھائی بولتے رہیے اس لیے کہ کوئل بولے یا گو رہی اچھا لگتا ہے اپنے کاؤں میں سب کچھ بھائی یا اچھا لگتا ہے ذرا محبت کے ساتھ بولتے رہیے اب آخری شہر آپ تک پہنچ رہا ہے کہ ہمیشہ نام لو حمد رضا کا نہیں لوگے عقیدہ مر گیا تو نبی کی شان میں بکواس مت کر کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو نبی کی شان میں بکواس مت کر مکیا جی ماشاءاللہ بہت اچھے بھائی مکیا صاحب بس آخری شہر ہم پڑ رہے ہیں لیکن ذرا محبت کے ساتھ ایک بار اسٹیج بول دیں سبحان اللہ خدا کی قسم اسٹیج لاج بچا رہا ہے اسٹیج لاج بچا رہا ہے ذرا ایک بار جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں سب لوگ ذرا ایک بار اپنی ماں کی محبت میں دونوں ہاتھوں گھڑھا گھر بول دیں سبحان اللہ ماشاءاللہ کہ نبی کی شان میں بکواس مت کر کوئی سنی اگر جھنجلا گیا تو درودے پاک میں پڑھتا ہوں آتہر اگر میں پڑھتے پڑھتے مر گیا تو آہ درودے پاک میں پڑھتا ہوں آتہر اور اگر میں پڑھتے پڑھتے مر گیا تو میرا گھر رشکے جھنجت بن گیا تو اگر تشریف لائے مصطفیٰ تو جہنم منتظر میرا ہے لیکن نبی نے مغفرت فرما دیا تو آئیے حضرات جنابِ اسلام برکاتی کے بعد ہندوستان کے وہ بڑا لہجہ اور بڑا شائر جنابِ مبارک حسین مبارک کی شکل میں ہمارے سامنے جلواب آ رہے ہیں اللہ رب العزت نے وہ کمالو مرتبہ بکشا ہے الحمدللہ کہ پورے ملک میں ان کی شائری کے دھمک محسوس کی جاتی ہے میں یہ چاہوں گا کہ ہندوستان کے اس شائر کا استقبال کیجئے جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ذرا ایک بار بہت دھیرے سے ایک بار ذرا اپنے نبی کی محبت میں جھوم کر بول دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ یہ دھیرے اگر آپ کی آواز بلند ہوئی ہے تو ذرا ایک بار بلندی کے ساتھ ذرا بلند آواز سے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا گا بول دیں سبحان اللہ ماشاء اللہ بس اسی طرح سے بولتے رہیے شائر اسلام جنابی مبارک خسین مبارک تشریف لا رہے ہیں اس لیے کہ کوئی سورج بناتا ہے کوئی چھگنو بناتا ہے مگر ویسا کہاں بنتا ہے جیسا تو بناتا ہے